السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں رول پٹی اور سموسا رول پٹی یہ بہت ہی سپیسل رمضان کے لئے ہے آپ لوگ اسے اس لئے بنائیے گا اور بہت ہی آسان ہوتا یہ دیکھنے میں بہت ڈفکر لگتا ہے پھر بنانے میں بہت ہی ایزی ہوتا آپ اسے بہت ہی آسانی سے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اور یہ اسٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ چھ مہینے تک کی خراب ہونے والی نہیں ہے بس جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور آپ جب چاہیں اسے نکال لیے یوز کریے اور اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں جس طریقے سے سموسا بنا کے یا رول پٹی بنا کے کھانا چاہیں چلیے میں آج آپ کو بنانا سکھاتی ہوں رول پٹی اور سموسا رول پٹی پلیز ویڈیو پوری دیکھئے گا چلیے میں نے دیکھتی ہوں یہ چیز سے بنتا ہے چلیے میں نے یہ ایک وال لے لیا ہے اور اس میں میں نے میدہ لیا ہے ڈیر کپ میدہ لیا ہے میں نے ون کپ میدہ ڈالا ہے پھر میں نے آدھا کپ میدہ ڈالا ہے یعنی کہ میں نے ساڑھے تین سو گرام میدہ ہے اب اس میں میں نے نمک ڈالا ہے 1 ڈالا ہے 1 ڈالا ہے 2 ڈالا ہے مجھے 2 ڈالا ہے ڈالا ہے اور اسے اچھے سے میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے میکس کر دیا اسے اس میں آئل تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے تو میں نے 1 ڈال دیا ہے اب اسے بھی ملا لیں گے اچھے سے میکس کرنا ہے اب میں نے 1 کپ پانی لیا ہے اور پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سارپٹ ڈوو بنانا ہے ہمیں ٹائٹ ڈو نہیں بنانا ہے بلکل روڈی سے بھی پتلہ ڈو بنانا ہے ہلکا بلکل پتلا سا ڈو بنانا ہے زیادہ سخت نہیں بنانا ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بنانا ہے ہمیں یہ ڈو اور بہت ہی ملائم بنانا ہے بہت ہی سوفٹ بنانا ہے اس میں کریک بلکل نہیں پڑھنا چاہیے کریک بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہمیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مولائم ڈو بنانا ہے اگر ہم سب ڈو بنا دیں گے تو اس میں کریک پڑھ رائیں گے اور اس میں ہماری یہ روٹی پٹی اچھی نہیں بنیں گی اس لئے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ ہمیں اس کا ڈو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی پتلا ڈو بنانا ہے یعنی کی چپاتی سے بھی کم لوز ہونا چاہیے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایک کپ پانی پورا لگ گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے گون لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوئل لگا کے ایک بار اسے اور اچھے سے گون لیں گے اب اسے ڈھک کر ریش کرنے کے لیے قریب 30 مینٹ تک کی رکھنا ہے اسے ریش کرنے کے لیے اسے ہمارا ڈو بہت اچھا سے تیار ہوگا یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کا لوئی بنا دی ہے اب اسے ڈھک کر 30 مینٹ تک کی رکھنا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں 30 مینٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈو دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے ہاتھوں میں اوئل لگا لیا ہے اور اسے اچھے سے ایک بار اور مس کر کے دیکھیں میں نے لوئی بنا لیا ہے اب اس کا اچھا سا رول بنا لیا ہے رول اس لئے بنایا ہے کہ اس کی لوئی ہمیں برابر سے چاہیے چھوٹی بڑی نہیں چاہیے اس لئے ہمیں روٹی برابر سے بیلنا ہے اس لئے میں نے اس طریقے سے رول بنا کے اس کی لوئیاں بنا لیا ہے اگر میں الگ الگ لوئی بناتی تو وہ بڑی چھوٹی ہو جاتی باقی میں نے جو اٹھا بچا ہے اسے ڈھک کر رکھ دیا ہے اب میں اس طریقے سے یہ گول گول روٹی بنا لوں گی زیادہ بڑی روٹی بنانا ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہی روٹی بنانا ہے اس طریقے سے یہ میں چاروں روٹیاں اچھے سے بیل لیں گے اسے ہمیں زیادہ موٹی بھی نہیں بنانا ہے اب میں اس میں آئل لگا دوں گی آئل کو بہت اچھے سے سائٹو کے کنارے میں جرور اچھے سے لگانا پوری روٹی بھی بہت اچھے سے آئل لگانا ہے اور آئل ہم جتنا اچھے سے لگائیں گے ہمارے روٹی کے پر تو اتنی ہی آسانی سے کھول جائیں گے ہمیں اس میں تھوڑا سا میدے کا ڈشٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور اسے بھی بہت اچھے سے ڈشٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ہماری پرت کھولنے میں آسانی دے گا اگر ہم اس میں کم ڈشٹ لگائیں گے تو پھر یہ آسانی سے نہیں کھل پائے گا اس لئے میں یہ تینوں روٹیوں میں میں اوائل لگا لوں گی بہت اچھے سے اس دوسری والی میں بھی لگا لیں گے اور اس میں آخری والی میں ہمیں نہیں لگانا ہے تین روٹی پہ ہی ہمیں آئل لگانا ہے اور اچھے سے میدے کو چھڑکنا ہے پھر میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں کیسے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے ڈشٹ لگا دیئے اچھے سے میں نے میدے کو چھڑک دیا سپرنگ کر دیا ہے یہ جو میں نے آئل لگایا تھا وہ اوپر کا حصہ رہے گا اور نیچے کا حصہ جو میں نے بگر آئل کا تھا وہ نیچے کا حصہ رہے گا دھیان رکھیں گا رکھتے وقت ہمیں آئل والا حصہ اوپر رکھنا ہے اب جس میں میں نے آئل نہیں لگایا ہے اب سب سے اوپر یہ والا میں اس کو اوپر رکھوں گی ساری روٹیوں کے سب سے اوپر میں بگر جس میں آئل نہیں لگایا تھا وہ سب سے آخری میں لگانا ہے اب اسے ہاتھوں کی سائتہ سے ایسے دبا دبا کے اسے برابر کرنا اسے ایک دوسرے سے چپکا دینا ہے جس سے یہ ایک دوسرے سے سرکے نہیں اب میں اس میں تھوڑا سا آٹا اور ڈالوں گی میدہ اور ڈال کے اسے دونوں سائٹوں میں میدہ ڈال کے اب اسے میں بیلوں گی اور یہ دیکھیں تھوڑا آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں اسے کھیج کے میں اس طریقے سے برابر کرلوں گی ہاتھوں سے اس طریقے سے کرنا ہے جی اب میں اسے بیلن سے اچھے سے بیلوں گی بہت ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے بہت جلدی ہلدی نہیں بیلنا ہے بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے اور ایک کال بیلنا ہے ہمیں کہیں موٹا کہیں پتلا نہیں بیلنا ہمیں چاروں طرف سے بہت اچھے پتلی روٹی بیلنا ہے اور برابر سے ساری روٹی بیلنا ہے نہ ہمیں پتلا ہونا چاہیے موٹا اور پتلے بیچ میں بھی ہمیں پتلا ہونا چاہیے اور سائٹوں میں بھی ہمیں پتلی ہی روٹی چاہیے اس لئے ہمیں برابر سے روٹی بھی بہت دھیان دینا ہے کہ ہمیں روٹی پتلی ہی بیلنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے بیل دی ہے بڑی سی روٹی جتنا بڑا آپ کا تبا ہو اور تبا کوئی سا بھی ہو آپ کا چاہے نون اسٹک ہو چاہے لوئے کا ہو چاہے آئرن کا ہو کسی بھی طریقے سے ہو میں نے اس طریقے سے تبا اچھا سے گرم ہو گیا اب میں نے اسے ڈال دیا ہے اور اس کلیمز کی لو کر دی ہے اسے دو سیکنڈ کے لیے ڈالنا ہے پھر پلٹ دینا ہے دیکھیں میری روٹی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تب اسے باہر داری ہے پھر کوئی بات نہیں میں اسے پلٹ پلٹ کے سیکھ لوں گی آپ کو سیس کریے گا آپ کے تبے کے برابر ہی روٹی ہو یہ میں نے دکھیں دو سیکنڈ بعد پھر میں نے پلٹ دیا ہے اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کے اسے اس وشلہ سے دوا دوا کے بنانے یہ دیکھیں اس میں وبل جیسے آرہے نا بس اسی طریقے سے ہونا چاہیے اب دو تیر پر مجھے الٹ پلٹ کے کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے پک گئی ہے مجھے اس پر سپورٹ نہیں ڈالنا ہے بس اسی طریقے سے ہلکے ہلکے سے پکانا ہے یہ دیکھیں میں اس کے پرد کھول لیں گے دیکھیں پرد کتنی آسانی سے آرام سے ہو رہی ہے دھیان رکھئے گا آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں اگر آپ فرسٹ ٹائم یہ روٹی بنا رہی ہیں تو آپ بہت ہی آرام سے کریے گا جو روٹی بنانے بھی ایکسپرٹ ہو تو آپ اس سے ہی ایک کام کروائیے گا برنا آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے یہ دیکھیں بہت گرم ہونے کے بعد آپ کو بہت آرام سے اس کی پرد نکال لی ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لی ابھی دوسری بھی پرد اسی طریقے سے نکال لوں گی یہ بہت گرم ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں بہت گرم ہے بہت آرام سے اسے نکالنا ہے بہت جلواجی نہیں کرنے بہت اج لی نکلی آتی ہے بہت آسانی سے ہوں بہت آرام اسے نکلی آئے گی اپنے ہاتھوں کو بھی بچا کے اور بہت آرام سے نکالنا ہے یہ دیکھیں ساری روٹی میں نے اسی طریقے سے نکال لی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہے ہیں کتنی ٹرانسپرائرن جیسی دیکھیں میرا ہاتھ تک نظر آ رہا ہے اتنا ٹرانسپرائرن جیسی ہو گئی ہے یہ روٹی اسی طریقے سے ہمیں رول پٹی بنانے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے سب کر لی ہے اور اسے اچھے سے میں نے فیلالی تھوڑے تھنڈک کر لی ہے اب یہ میں ایک ساتھ ہی کھٹا کر لی رہی ہوں اب اسے ہمیں کٹنگ کرنی ہے یہ میں رول پٹی کے حساب سے چھوکوڑ نکال لی ہے تو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے آپ کے پاس پیچھا کٹر ہو تو آپ اس سے ہی اس لیے کٹ کر سکتے اب مجھے سموزا پٹی اور رول پٹی دونوں ہی نکال لی ہے تو میں ایک ساتھ پہ پٹ لی ہی پٹی کٹوں گی اور ایک پہ چھوڑی پٹی کٹوں گی یہ دیکھیں باقی جو بچی ہیں وہ بھی میں نے اسی طریقے سے کٹ کر لی ہے اور اسی طریقے سے میں نے سموزا اور رول دونوں کے لیے یہ پٹیاں تیار کر لی ہیں آپ اسے پیچھا کٹر سے کٹ سکتے ہیں بہت آسانی سے اس لیے کٹ جاتی ہیں بہت آرام سے اب میں اسے اسٹور کر کے چھے مہینے تک یہ رکھ سکتی ہوں آپ رمضان میں اس پیسلی سے بنائیے اور اسے کائیے آپ رکھ دیجئے جب آپ کمرن ہوں تب آپ اسے نکال کے اسے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اتنی آسانی سے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ اب اسے اسٹور کرنے کے لیے یہ دیکھیں سموزا بننے کے لیے سموزا پٹی یہ ہے دیکھیں اس طریقے سے سموزا بنتا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سموزا بنانا اور رول بنانا ضرور سکھاؤں گی آپ اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سپورٹ کریے ہمارے حوصلہ آپ جائے کریے اور ہمیں آگے بڑھائیے یہ دیکھیں میں نے اسٹور کرنے کے لیے یہ جپ لک پنی لے لیے اور اس میں میں اسٹور کر کے اسے فریجر میں چھ مینے کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں اور اسے رکھ دوں گی میں اور پھر رمضان میں اس کا یوز ہو جائے گا بس اس میٹھر کو اچھے سے دھیان میں رکھ کے بس بنانا ہے جس سے اس میں ہمیں جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی حساب سے آپ بنائیں گے تو آپ کی بھی رول پٹی بہت ہی اچھی بنی گی اور بہت ہی اس لیے بن جائے گی بس کچھ چھوٹی چھوٹے ٹیپس کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں میں پیک کر کے سے ایئر ٹائٹ کرنے جپ لک میں میں رکھ کے اس طریقے سے ساری پٹیاں رکھ کے میں اسے فریجر میں رکھ دوں گی اور آپ بھی بنائیے گا جرور سے یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں اب یہ جو میں اس کی کترہ نہیں ہے اسے بیش نہیں کرنا ہے اسے بھی میں اکھٹا کر کے اس کی کٹ کر لوں گی اس کی چھوٹے دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اب میں اسے فرائی کر لوں گی اور یہ ہماری جلدی سے تیار ہو جائے گی فرائی ہو کر بھی اور پلیز 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 ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کیجئے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ڈینک کیو اور آپ ہمارا ہوسلا افزائی اسی طریقے سے کرتے رہیے آگے بھی میں آپ کو نیکٹ ویڈیو کے ساتھ مملاکات ہوتی ہے